السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل نورف الفوم پر امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے دوستو ویڈیو کے تھمبنیل اور ٹائٹل کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس ویڈیو میں ہم کس ٹوپک پر بات کریں گے جی ہاں ناظرین اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سلام کرنے اور اس کا جواب دینے کا صحیح طریقہ اکار کیا ہے اور ہم عموماً جن الفاظ سے سلام کرتے ہیں اور بے توجہی میں صحیح سلام کے بجائے جن غلط الفاظ کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ان کا مطلب بالکل الٹا ہو جاتا ہے چونکہ سلام کا مطلب اور مقصد کسی پر سلام بھیجنا اس کے لئے سلامتی رحمت اور برکت کی دعا کرنا ہوتا ہے لیکن ہم جن الفاظ سے سلام کرتے ہیں ان میں سے اکثر کا مطلب بددعا وغیرہ ہی بنتا ہے اس لئے ہم نے سلام کرنے اور اس کا جواب دینے کا درست طریقہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سلام کرنے کا غلط طریقہ اور اس کا مطلب بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ غلط الفاظ کے خطرناک اور بددعا پر مشتمل معانی کو دیکھ کر اور سن کر آپ کے لئے ان سے بچنا آسان ہو جائے اس کے لئے ہم نے ویڈیو کو تین حصوں میں باتا ہے ویڈیو کے پہلے حصے میں سلام کے غلط طریقے کیا کیا ہیں اور ان کا مطلب کیا بنتا ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے ویڈیو کے دوسرے حصے میں سلام کرنے اور جواب دینے کا درست طریقہ کیا ہے اس کو بیان کریں گے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کس موقع پر کس طرح سلام کرنا چاہیے اور کس طرح جواب دینا چاہیے ویڈیو کے تیسرے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی غلطی ہے جس کا ارتکاب عوام تدور کی بات 99% خواس عالم فاضل مفتی اور مولوی بھی سلام کا جواب دیتے وقت کرتے ہیں تو چلیے بنا آپ کا وقت ضائع کیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ویڈیو کے پہلے حصے کی ویڈیو کے اس حصے میں ہم نے چھ ایسے الفاظ منتخب کیے ہیں جو ہمارے معاشرے میں سلام کرنے کے لئے رائج ہیں حالانکہ یہ بلکل نادرست ہیں کیونکہ ان کا مطلب بلکل غلط ہوتا ہے ویسے تو معاشرے میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں ان کے علاوہ بھی جو رائج ہیں لیکن اگر ہم ہر لفظ کو لے کر بات کریں گے اور اس کا مطلب بتائیں گے تو ویڈیو کافی لمبا ہو سکتا ہے اس لئے ہم نے اختصار کے پیش نظر اور ویڈیو کو چھوٹا کرنے کے لئے محض چھے الفاظ کا انتخاب کیا ہے چھے الفاظ کیا کیا ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں اور ان کا مطلب آپ کو بتا رہے ہیں ان چھے الفاظ کے علاوہ بھی اگر کسی اور لفظ کے ساتھ آپ کے معاشرے میں آپ کے یہاں یا آپ کے گھر پر دوست اور رشتہ داروں کے یہاں کوئی لفظ سلام کرنے کے لئے رائج ہے تو آپ کمیٹ بوکس میں لکھ کر اس کا مطلب جان سکتے ہیں تو چلیے پہلے آپ کو وہ چھے الفاظ بتاتے ہیں جو ہمارے یہاں معاشرے میں رائج ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے پہلے نمبر پر ایک لفظ ہے اس کا مطلب بنتا ہے تم کو موت آئے دوسرے نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے سامو علیکم اس کا مطلب بنتا ہے تم برباد ہو تیسرے نمبر پر جو لفظ ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے اسام علیکم اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے چڑھنے کے لئے تم پر جانور چھوڑ دیے چوتھے نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے اساکم اس کا مطلب ہوتا ہے تم خوشی کو ترسو پانچوے نمبر پر جو لفظ آیتا ہے وہ ہے سلام علیکم اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر لانت ہو اور چھڑے نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے سلام علیکم اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے تمہیں میرے لئے بھلا دیا تو ناظرین یہ تھے وہ چھے الفاظ جو ہمارے معاشرے میں سلام کرنے کے لئے رائج ہیں ان کا مطلب ہم نے آپ کو بتایا اگر آپ بھی ان میں سے کسی ایک طریقے سے سلام کرتے ہیں تو آج ہی سے اس طرح سلام کرنے سے رک جائیے کیونکہ اس طرح سلام کرنے سے آپ سامنے والے کو دعا دینے کے بجائے اس کے لئے مزید بدعا کر رہے ہوتے ہیں تو ناظرین یہاں تک ویڈیو کا پہلا حصہ مکمل ہوا اب چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف ناظرین ویڈیو کے اس دوسرے حصے میں ہم آپ کو سلام کرنے اور جواب دینے کا درست طریقہ بتانے والے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ آپ کس موقع پر کس طرح سلام کریں گے اور کس طرح جواب دیں گے تو ناظرین سلام کرنے کا درست طریقہ یہ ہے اسی طرح جواب دینے کا درست طریقہ ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سلام کرنے اور جواب دینے کا یہ طریقہ جاننے کے بعد آپ میں سے بعض حضرات کے دل میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا محض السلام علیکم کہنا کافی نہیں ہے تو اس کا جواب میں آپ کو دو حدیثیں بیان کر کے دیتا ہوں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور صرف السلام علیکم کہا تو آپ نے کہا کہ اس کو دس نے کیا ملی دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے آ کر آپ کو سلام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے بیس نیکیہ حاصل کی اسی طرح ایک تیسرا شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے تیس نیکیہ حاصل کی اب آپ ہی بتائیے کہ آپ زیادہ نفع والا سودا کریں گے یا کم منافع والا سودا کریں گے ظاہر سے بات ہے کہ ہر انسان ہر معاملے میں وہی سودا دے کرتا ہے جس میں اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے سلام کرنے میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہنے میں تیس نیکیاں ملتی ہیں اور یہی نفع کا سودا ہے اس لئے سلام کرنے کا درست طریقہ بھی یہی ہے اسی طرح جب آپ جواب دیں تو جواب میں بھی آپ پورا جواب دیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کیونکہ جواب دیتے وقت بھی یہی نفع کا سودا ہے دوسری حدیث شریف ہم آپ کو ویڈیو کے تیسرے حصے میں سنائیں گے لیکن چونکہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ویڈیو کے دوسرے حصے میں سلام کرنے اور جواب دینے کا درست طریقہ بیان کرنے کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کس موقع پر کس طرح سلام کریں گے اور کس موقع پر کس طرح جواب دیں گے سلام کرنے اور جواب دینے کا جو طریقہ ہم نے ابھی حال ہی میں آپ کو بتایا یہ تو عام حالات میں ہیں لیکن اگر آپ قبرستان جاتے ہیں اور وہاں پر مردوں کو سلام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر سلام کرنے کا درست طریقہ ہوتا ہے اسلام علیکم یا اہل القبور اسی طرح عموم حالات میں جواب دینے کا وہی طریقہ ہے جو ابھی آپ کو بتایا گیا لیکن اگر کوئی باہر سے آپ کو کسی کے ذریعے سلام بھیجواتا ہے تو وہاں پر جواب دینے کا طریقہ کچھ الگ ہے اس موقع پر آپ اس طرح جواب نہیں دیں گے بلکہ اس موقع پر آپ جواب دیں گے تو ناظرین الحمدللہ یہاں تک ہماری ویڈیو کے دو حصے مکمل ہو چکے ہیں ویڈیو کے پہلے حصے میں آپ نے جانا کہ غلط طریقے سلام کرنے کے کیا کیا ہیں اور ان کا مطلب کیا بنتا ہے اور ان سے احتیاط کرنا کتنا ضروری ہے ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ نے جانا کہ سلام کرنے اور جواب دینے کا درست طریقہ کیا ہے اور آپ کس موقع پر کس طرح سلام کر سکتے ہیں اور کس طرح جواب دے سکتے ہیں اب چلتے ہیں ویڈیو کے تیسرے حصے کی طرف ناظرین ویڈیو کے اس تیسرے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ایسی کون سی غلطی ہے کہ جس کا ارتکاب عوام تو دور کی بات خواس بھی 99% کرتے ہیں جی ہاں ناظرین بلکل صحیح سنا آپ نے 99% خواس اس غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں کیا ہے غلطی اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت کو اور ایک حدیث شریف کو بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کو سلام کیا جائے تو آپ اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دیں یا کم از کم اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ جواب دیں جس طریقے سے سلام کرنے والے نے سلام کیا ہے اب بات کرتے ہیں حدیث شریف کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آپ کو سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اشارت فرمایا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ پھر ایک دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے آپ کو سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ وَرَحْمَتُ اللَّهِ آپ نے جواب میں اشارت فرمایا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهِ ایک تیسرے صحابی آئے اور انہوں نے آپ کو سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں صرف ایک لفظ ارشاد فرمایا وہ لفظ تھا وعلیک تو ان صحابی کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے علاوہ آپ کو جن دو صحابی نے سلام کیا ان کے سلام کے جواب میں آپ نے ان کے الفاظ سے زیادہ جواب میں الفاظ کا استعمال کیا لیکن میں نے پورا سلام کیا اس کے باوجود بھی آپ نے پورا سلام یا اس سے زیادہ کے الفاظ کہنے کے بجائے صرف وعلیک پر اکتفا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم نے میرے لئے کچھ چھوڑا ہی نہیں مطلب یہ ہے کہ جب پہلے صحابی آئے اور انہوں نے السلام علیکہ کا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہا یعنی جتنے الفاظ سے سلام کرنے والے نے سلام کیا تھا اس سے زیادہ الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا اسی طرح جب دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمت اللہ کہا تو جواب میں آپ نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کہا یعنی دوسرے صحابی نے بھی جتنے الفاظ کے ساتھ سلام کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زیادہ الفاظ کے ساتھ جواب دیا لیکن جب تیسرے صحابی آئے اور انہوں نے خود ہی مکمل سلام کیا تو ظاہر سے بات ہے کہ اب پورا سلام جب ہو گیا تو اب جواب میں ان کے الفاظ سے زیادہ الفاظ کا استعمال آپ علیہ السلام نہیں کر سکتے تھے تو اس لئے آپ علیہ السلام نے صرف والی ایک اشارت فرمایا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ نے سلام کیا ہے اتنا ہی سلام تھی دعائے رحمت برکت آپ پر بھی نازل ہو اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ کچھ حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ تک لے کر جاتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ سلام صرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک ہے ورنہ اگر اس سے زیادہ کی گنجائش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تیسرے صحابی کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ کہہ سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا اس سے پتا چلتا ہے کہ وبرکاتہ کے بعد سلام بھی مکمل ہو جاتا ہے اور جواب بھی دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے والے سے زیادہ الفاظ میں جواب دیا کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کا اشاد ہے کہ جب تم کو سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھے الفاظ میں جواب دو اب ضائع سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل کیا اور جب ایک صحابی نے صرف السلام علیکم کہا تو آپ نے بڑھا کر ورحمت اللہ کہا اسی طرح دوسرے صحابی کے جواب میں بھی لیکن قرآن میں آگے ہے او ردوہا یعنی سلام کرنے والا اگر پہلے ہی مکمل سلام کر لے تو اب جواب دینے والا اس سے بہتر الفاظ میں جواب نہیں دے سکتا کیونکہ الفاظ آگے بچے ہی نہیں تو اس لئے قرآن کریم میں اشاد ہے او ردوہا جتنا سلام کرنے والے نے سلام کیا ہے آپ اتنا ہی جواب دے لیں دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے مان لیجئے السلام علیکم کسی نے کہا تو او ردوہا کا مطلب یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صرف علیکم السلام ہی کہہ لیں یعنی کہ کم از کم سلام کرنے والے نے جتنا سلام کیا ہے آپ اتنا تو اس کو جواب دیں اس سے زیادہ اگر آپ جواب دیتے ہیں تو یہ بہتر ہے لیکن لازم ہے کہ آپ کو جتنا سلام کیا گیا ہے کم از کم اتنا تو آپ جواب دے ہی دے تو یہی پر آ کر ہماری عوام اور خواست غلطی کر جاتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بہت ہی کم ایسا ہوتا ہوگا کہ جواب دینے والا بھی مکمل جواب دے بلکہ وہ صرف وعلیقم السلام پر اکتفا کر لیتا ہے پھر چاہے وہ عام ہو یا خاص اور یہ بات مجھے اس لئے کہنی پڑ رہی ہے کیونکہ یہ بات میرے تجربے میں ہے میں نے ایک صاحب کو مکمل سلام کیا تو انہوں نے محض وعلیقم السلام پر اکتفا کیا اس کے بعد میں نے قرآن کریم کی یہ آیت ان کے پاس سینڈ کی تب انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور مجھے پورا جواب دینا چاہیے تھا تو ناظرین نہیں وہ غلطی ہے جہاں پر خواست بھی غلطی کر جاتے ہیں اور اس کا ارتکاب کر جاتے ہیں اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی مکمل سلام کریں مکمل جواب دیں اور جس موقع پر جس طرح سلام کرنا ہے اور جس طرح جواب دینا ہے آپ اس کا پورا خیال کریں اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہر ایک مسلمان کا سلام اور جواب درست ہو سکے اس غلطی کا مرتقب عوام کے ساتھ ساتھ خواست بھی ہیں اس کی اصلاح ہو سکے ہم نے آپ تک یہ ویڈیو بنا کر پہنچا دی اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں تک اس ویڈیو کو پہنچا دیجئے تاکہ سلام اور جواب درست ہو سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہم سے جڑ سکتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی آپ کو ملتا رہے اس کے لئے آپ کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشن کو بھی آن کرنا ہوگا اس سے زیادہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی آپ کے ذمہ داری محض اتنی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں تک پہنچا دیجئے ہماری ویڈیو کو لاسٹر تک دیکھنے کے لئے اور آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ کا جتنا شکریہ آدھا کیا جائے کم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ